اسلام علیکم گائز اور ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے صرف آپ کو کرائٹیریا ہی کمپلیٹ نہیں کرنا پڑتا جو آپ کی ایپ میں آتا ہے آپ کو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سیلر کا کرائٹیریا بھی میڈ نہیں بھی کرتے اور کسی بھی لیول کے سیلر ہیں آپ کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایکچولی یہ بات مجھے پتا چلی جب میں نے فائیور کی کسٹومر سروس سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو میں نے اپنا سیناریو بتایا میری ایک پروفائل جو کہ ٹاپ ریٹڈ کا کرائٹیریا کمپلیٹ کر چکی ہے لیکن ابھی تک اس کو بیج نہیں ملا ٹاپ ریٹڈ کا تو اس کی کیا وجہ ہے اور انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں جو کہ بہت اچھی چیزیں تھی اور یہی میں آپ جات سے شیئر کرنے والا ہوں کہ فائیور کا ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج جو ہے وہ آپ کو کیسے ملتا ہے اور اس کے پیچھے کیا امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے پہلی چیز ابھی میرے سامنے جو ہے وہ ان کا ریسپونس کھلا ہوئے اور اس سے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فائیور کا ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج مینولی پک کر کے کیا جاتا ہے مطلب ان کی فائیور کی جو ٹیم ہے وہ مینولی سیلیکٹ کرتی ہے کہ کس کو جو ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج دیا جائے تو فرسٹ آف آل تو آپ کو کرائٹیریا کمپلیٹ کرنا ہے کرائٹیریا کمپلیٹ کرنے کے بعد فائیور کی ٹیم آپ کو دیکھے گی کہ کیا آپ یہ فردر فیکٹرز جو ہیں فردر ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو میٹ کرتے ہو یا نہیں اور پھر وہ مینولی آپ کو پک کرتی ہیں ٹاپ ریٹڈ سیلر کے لیے اب اس کے بعد جو ان کی ایڈیٹرز ٹیم ہے وہ کیا کیا چیزیں نوٹ کرتی ہے آپ کو ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج دینے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ چیک کرتی ہیں کہ سینیورٹی کتنی ہے سینیورٹی کا مطلب ہے کتنے پرانے آپ سیلر ہیں جتنے پرانے ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج آپ کو مل جائے سیکنڈ ایمپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی ہے کہ وولیوم آف سیلز آپ کا کتنا ہے وولیوم آف سیلز بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی زیادہ سیلز آ رہی ہیں آف کورس فائیور چاہتا ہے کہ وہ انہی کو ریکمینڈ کرے انہی کو اپریشیئٹ کرے جو فائیور کو زیادہ زیادہ آرڈرز لا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ فائیور کے آرڈرز ہی باہر لے جاتے ہیں یا کلائنٹ آپ کا باہر کا ہے تو اس کو آپ باہر سے ہی ڈیل کر لیتے ہیں اور فائیور پہ لے کر نہیں آتے تو اس کا ایک یہ نقصان ہے کہ آپ کی جب وولیوم آف سیلز کم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتے اسی لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ باہر کے کلائنٹس کو بھی کچھ ادھر فائیور پہ لے کے آ جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وولیوم آف سیلز جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے اور باہر کے کلائنٹس جو ہیں وہ جب یہاں پر آتے ہیں آپ کو آرڈرز ملتے ہیں اور پھر ایک مومنٹم من جاتا ہے کہ فائیور بھی آپ کو ریکمینڈ کرنے لگ جاتا ہے اس کے اپنے پلیٹ فارم پہ جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے یہ دو بینیفٹس ہیں تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ باہر کے کلائنٹس کو بھی ادھر لے کے جائیں نہ کہ آپ فائیور کے کلائنٹس کو باہر لے کے چلے جائیں تیسری چیز جو انہوں نے مجھے بتائی ہے وہ ہے ایکسپشنل کسٹومر سرویس آپ کی کسٹومر سرویس جو ہے وہ بہت ہی کمال کی ہونی چاہیے ٹاپ نوش ہونی چاہیے مطلب آپ کا جو کمیونکیشن سکلز ہیں اس کا بہت امپورٹن رول ہے یہاں پر کہ آپ جب کلائنٹس سے کمیونکیٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کمیونکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آرڈر ملنے کے بعد اگر کلائنٹ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے ریزولف کرتے ہیں کہ کلائنٹ آپ کو کیا فیڈبیک دیتا ہے کلائنٹ سے کانوزیشن کیسی ہے پرائیویٹ فیڈبیک وہ آپ کو کیسے دے رہا ہے کلائنٹ کو آپ کیسے ڈیل کر رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسٹومر سرویس کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش ہو کے نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بیڈ ریویو یا پرائیویٹ لی بیڈ فیڈبیک دے دے گا اگر پبلک لی نہ دے تو اس سے آپ کی کسٹومر سرویس جو ہے اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اور صرف کسٹومر سرویس پہ ہی نہیں آپ کی پوری پروفائل پہ اس سے ایک بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے تو اسی لیے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو جو ہے وہ زبردست کسٹومر سرویس دینی ہے اور کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ آپ نے اس چیز اس کو کریکٹ دی ہوتی ہے لیکن کلائنٹ آپ نہیں سمجھ رہا ہوتا اور وہ نہیں اچھی کمیونکیشن کر رہا ہوتا تو ایسے کلائنٹ کو آپ نے ایووائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ آرڈر کینسل کر دیں رادر دین فیڈبیک آپ اپنی پروفائل پر لے لیں کیونکہ آرڈر کینسلیشن ریٹ کو تو امپروف کیا جا سکتا ہے ریگن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بیڈ ریویو آپ کی پروفائل پر آ گیا تو اس کو نہیں چھپایا جا سکتا اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں آپ بیلنس اس کو کر سکتے ہو پوزیٹیف ریویو کے ساتھ لیکن اس کو چھپا نہیں سکتے وہ آپ کی پروفائل پر ہمیشہ رہے گا لیکن کینسلیشن ریٹ جو اس کو آپ دوبارہ ریکاور کر سکتے ہو نیکس چیز جو انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو گیگز ہیں آپ کی گیگز بھی جو ہیں بہت زبردست ہونی چاہیے آپ کی گیگز کیا پروفیشنل ہونی چاہیے اس میں آپ کی گیگز کی جو امیجز ہیں جو اس میں ویڈیوز آپ نے ڈالی ہوئی ہیں وہ ساری پروفیشنل ہونی چاہیے اس میں جو آپ نے کانٹینٹ لکھا ہوا ہے وہ کسی کا کاپی پیسٹڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کا اوریجنل کانٹینٹ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ دوسرے فریلانسرز جو کہ رینگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کانٹینٹ کاپی کر کے اپنا گگ بنا لیتے ہیں اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے اس سے فائیور کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کاپی پیسٹ کانٹینٹ کو یوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ کے کرائٹیریا کے اندر نہیں آتے یا آپ کا گگ جو ہے وہ اوریجنل نہیں کہلاتا ان کی ٹیم نے ایک 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 ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کا گگ جو ہے وہ اوریجنل ہونا چاہیے اگر آپ کا گگ اوریجنل نہیں ہوگا تو بھی آپ ٹاپ ریٹڈ کے کرائٹیریا میں نہیں آتے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اوریجنل ہو آپ کی پکچرز آپ کی اوریجنل ہو آپ کی ویڈیوز اوریجنل ہو کوئی آپ کی ٹیگز بھی جو ہیں وہ مطلب ایسا نہ ہوگے آپ نے کسی اور سے ٹوٹل آپ نے کاپی پیسٹ کیوئی ہیں چیزیں تو وہ فائیور کے سسٹم کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ یہ مینولی چیک کرتے ہیں تو اس لئے یہ پروپرلی ایک ایک چیز ساری چیک کرتے ہیں آپ کو یہ بیج دینے سے پہلے تو اس لئے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ ٹاپ ریٹڈ سیلر بننا چاہتے ہیں ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ ریٹڈ سیلر بنے لیکن اگر آپ یہ چیزیں میٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج نہیں ملے گا میں نے ایسے سیلر بھی دیکھے ہیں جو کہ ملینز آف ڈالر کم آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹاپ ریٹڈ کا بیج نہیں ملوا اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں الیکزینڈرہ فسولو ہیں جو کہ ایک فارنر فریلانسر ہیں اور وہ ملینز ان کی جو سٹوریز ہیں وہ کافی میکزینز میں آ چکی ہیں کافی آرٹیکلز ان کے اوپر لکھے گئے ہیں بلاغز میں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کی انکم سب کو پتا ہے اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے وہ ملین ڈالرز ان کرتی ہیں لیکن اگر آپ ان کی فائیور پروفائل جا کے دیکھیں تو وہ ابھی تک لیول ٹو سیلر پر ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ملینز تک پہنچ گئے ہیں آپ بہت اچھا کمار ہیں تو آپ کو ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج بھی ملے یہ کرائٹیریا میٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت مشکل بھی ہے تو اسی لئے اگر آپ کا ڈریم ہے کہ آپ یہ بیج لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا اس بارے میں کوئی کوسٹین ہو تو مجھ سے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا اور آپ کا فائیور کے بارے میں اور بھی کوئی کوسٹین ہو تو اس کو بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کومنٹ میں اور اگر آپ فائیور کو ڈیپلی لرن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک کورس بنایا ہے انلیش فائیور 1.0 اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے کومنٹ میں بھی موجود ہوگا تو اس کو بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ